اس کے کئی نام ہیں قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں اس صورت کے کئی نام آئے ہیں امام قرطبی نے اس کے بارہ نام بتائے ہیں جو اس طرح ہیں نمبر ایک الصلاح جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے قسمت الصلاة بينی وبین عبدی نصفین الحدیث یعنی یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس حدیث میں صلاة سے مراد صورت الفاتحہ ہے اس صورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنہ اور اس کی ربوبیت علوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا و مناجات ہے نمبر دو الحمد اس لیے کہ اس صورت میں حمد کا ذکر ہے نمبر تین فاتحة الكتاب اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتداء اسی صورت سے ہوتی ہے نمبر چار امم الكتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام امم الكتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرآت کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے ایک توجیح اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی و مزامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے نمبر پانچ ام القرآن امام ترمیزی نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمدللہ ام القرآن ہے ام الكتاب ہے اور سبع مصانی ہے نمبر چھے السبع المصانی اس لیے کہ یہ صورت سات آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا عیادہ ہوتا ہے نمبر سات القرآن العظیم اس لیے کہ اس میں تمام قرآن علوم کا ذکر کیا گیا ہے نمبر آٹھ الشفاء امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحة الكتاب شفاء من کل لدہ یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفاء رکھی ہے نمبر نو الرقیہ یعنی دم اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے ساپ کا زہر اتر گیا تھا کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی نمبر دس الاساس امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے جب کبھی بیمار پڑھو تو اس سورت کے ذریعے شفاء حاصل کرو نمبر گیارہ الوافیہ سفیان بن عوائنہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی دگر سورتوں کی طرح اسے نصف نصف دو رکاتوں میں پڑھنا جائز نہیں اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے نمبر بارہ الکافیہ یہیہ بن ابی کسیر کہتے ہیں کہ یہ سورت دوسری سورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے لیکن دوسری سورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی ہیں اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے